آج سبینک ایک ایسے قوی ہے جنہوں نے انوٹھے وشیوں پہ قویتہ لے کی سوریندر دبے جن کے نام کا پرثمارکشر سو اور دو ہے میں کہتا ہوں جو سکھ میں بھی ہسا ہے اور دکھ میں بھی ہسا ہے سوریندر دبے ہمارے بیٹھ صحیح وقت پہ صحیح چیز مل جائے یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک ایسے صحیح قوی کو بلانا چاہتے ہیں جو صحیح وقت پہ صحیح بات کہنے کا بڑا ہی حامی ہے اور صحیح وقت پہ اتنی صحیح بات کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی بھا کیا بات ہے ہندی آج سے قویتاؤں کا ایک بلکل الگ ڈھنگ سے لکھنے والا قوی جن کی قویتاؤں کے اندر ایک الگ تازگی ہوتی ہے اور وہ اپنی قویتاؤں کے اندر حاسی کی بیار کچھ اس طرح سے پیروتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی سوریندر دبے جی کیا بات ہے ہم بلاتے ہیں سوریندر دبے کو زور دارت آلیوگی ساتھ چلیس بھائی بات ٹوٹنے کی چل رہی ہے آج کل آشیرواد دینے اور لینے والوں کا دل ٹوٹنے لگ گیا لمبی آیو کا آشیرواد مجھے ملا سکھی رہو آنند میں جیو برس ہجار تمہیں ایسے پھولو پھلو جیسے پرستا چار کیا بات ہے بہت 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 میلاؤں کے من کو میں نے ٹٹولا تو اس میں کیا ملا اس کا ایک دوہہ آپ کو سناتا ہوں مہلاؤں کے من میں کیا ملا ناری کے من میں ملی دو اچھائیں خاص ست تو سرون کمار ہو پتی ہو تلسیدہ میں بچوں کو بتا دوں ست مطلب پتر پہلے کیا رشتہ بنانے کے لیے اپنے ہاں کچھ ایک کاری ہوتا ہے جنم پترییں ملانا اب سننا میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں مطر بولا لڑکا لڑکی دونوں شادی کے لیے بے قرار دونوں کے ماتا پتا بھی تیار لیکن دونوں کی جنم پتریوں میں گن نہیں مل رہے ہیں یار میں نے کہا ملان کی عطی اتم تقنیق کام میں لاؤں گن نہیں مل رہے ہیں تو دونوں کے دوست ملاؤں بہت اچھا کیا بات ہے گن نہیں مل رہے ہیں تو دونوں کے دوست ملاؤں دوشوں کے آدھار پر رشتہ کرواؤں وہ بولا گن کے آدھار پر کرویا گیا رشتہ ٹوٹ ہوتا ہے سات جنم تک رہتا ہے میں نے کہا دوشوں کے آدھار پر کرویا گیا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے چودہ جنم تک رہتا ہے میری صلاح مان کر وہ دونوں کے دوشوں کی سوچی بنا کر لیا میں نے اس کو اس پرکار ملایا لڑکا بھی دیری سے اڑتا لڑکی بھی دیری سے اڑتی لڑکا بھی آوارا لڑکی بھی آوارا لڑکا بھی پڑھائی میں ڈفر لڑکی بھی پڑھائی میں سفر لڑکے کے موچھے ہی نہیں آتی تھی اور لڑکی روزانہ شیو بناتی تھی میں نے کہا آتی اتن دوش یوگ ہے کبھی نہیں تڑکے گا ارے دو گھر بگڑتے جو اب ایک ہی مگرے گا میں نے جب شیلیس بھائی پہلی قویتہ لکھی میرے گروہ جی کو لے جا کے دکھائی جیسے کی پرمپرہ ہے آپ دیکھنا کیا ہوا میرا اچھا کیسے ٹوٹا میں نے پہلی قویتہ لکھی اور اپنے گروہ جی کو دکھائی پڑھتے گروہ جی نے تیوری چڑھائی کہنے لگے انگریجی پڑھ میں نے پوچھا کیا مطلب وہ بولے سارا نقصان اندیکائی کرے گا کیا صحیح بات ہے سارا نقصان اندیکائی کرے گا کیا میں نے کہا ایسا کیوں کہتے ہیں آپ وہ بولے ایک بات سمجھ لے چپ چاپ اس دنیا میں ایک ایلیٹ ہوئے جنہوں نے وشو سائتیا میں گریٹس کویتائیں لکھی اس کے بعد تو ہوا جس نے وشو سائتیا میں لیٹس کویتائیں لکھی بہت اچھے کسی کو انمان نہ تھا کہ کویتہ اتنے کم سمجھ میں اتنا لمبا اتنا لمبا سپرتے کر پائے گی ایلیٹ سے چلے گی اور ایڈیٹ پر آجائے گی دل ٹوٹتا ہے سپنے ٹوٹتے ہیں سپنے ٹوٹنے کی تکلیف پر میں نے کویتہ لکھی ہے چیر سے کہے سپنا ٹوٹ گیا پہلا سپنا پی ایم نے بولایا پی ایم نے بولایا مجھے منسٹر بنایا اپنے پاس میں بیٹھایا مجھے پی ایم نے بتایا ایک سیٹ سے ملایا نوٹوں سے برابر آیا وہ ایک سوٹ کیس لائیا اور مجھے کو تھمایا اچھا میں نے جو ہی لگایا ہاتھ سپنا ٹوٹ گیا رہے میری روتے بیتی رات سپنا ٹوٹ گیا ایک اور سپنا کہ میں بھی موڈل تھا نایا موڈل ایک پیشن جو میں گیا ایک موڈل نہیں آئی موڈل نہیں مادہ موڈل مادہ موڈل موڈل تھا نایا ایک پیشن جو میں گیا ایک موڈل نہیں آئی مجھے دے کے مسکرائی میں نے پاس میں بھولایا اس سے ہاتھ ملایا اس کے سینکڑوں دیوانے مجھ سے جل گئے پروانے پہلے تو سب اکڑے بعد میں سب جھگڑے ہوئی جب گھونسوں کی برسات سپنا ٹوٹ گیا سپنے دو رو جاتے ہیں میں تو پون سپنا سناتا ہوں ہر ہندوستانی نوجوان کی اچھا یہ ہوتی ہے کہ اس کی شادی کسی ٹنا ٹن لڑکی سے ہو فلم کی کسی ہیروین سے ہو بھلے ہی خود کی شکل پر بھارہ بجے ہوئے گھونس ایک ہیروین کا باپ ایک ہیروین کا باپ ایک دن چپ چاپ میرے گھر پر آیا میرے ڈیڈی کو پٹایا میرا رشتہ کرایا مجھے دولہ بنایا اسے دلغن بنایا میں اسے گھر لیا اور گنگٹا اٹھایا جو ہی بھڑ کے میرے ججبات سپنا ٹوٹ گیا میری رو دیتی رات سپنا ٹوٹ گیا بیچ دنکتا بیچ دنگتا بیچ دنگتا